السلام علیکم ربی زدن علماء جیسا کہ آپ سب جانتے کہ ہمارا مکات اول ختم ہو چکا اور ہمارا مکات دوم کا کام اسٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے مکات دوم کا آغاز سبق نمبر تیرہ ہمارے بطن کا نشان سے کیا گیا ہے پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا جو بالکل صحیح جواب پاکستان کا خواب اللہ میں اقبال نے دیکھا تھا قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لئے کیا کیا قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لئے بے شمار قرمانیاں دی ہیں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قوم تھے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ملی نغمیں کیوں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں جو بالکل ملی نغمیں اس لئے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہمارا سبق نمبر تیرہ ہمارے وطن کا نشان ہے جو کہ ایک نظم ہے اس نظم کے پہلے اور دوسری اشار کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو زمین یہ مقدس کیوں ہے کیونکہ یہ ہمارے وطن کی زمین ہے اس لئے یہ ہمیں مقدس ہے اور مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ زمین کو اس قابل اس میں رہنے والے لوگوں نے بنایا ہے اس کا دوسرے طرف اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو سلائٹ شو ہو رہی ہے اس میں کہ کسی قوم کی شان و شوقت کیا ہوتی ہے جب اس قوم کے لوگ ترقی کرتے ہیں تو وطن ترقی کرتا ہے اور وہ وطن عظمت کا استعارہ بن کر ابرتا ہے جو کہ اس کی پہچان ہوتے ہیں یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے روم و عجم اور دیگر ممالک کے بادشاہ تک جب اس نشان کو دیکھتے تھے تو تک کپ کپا جاتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پہچان اور ہمارا نشان کیسے بنتا ہے یہ نشان مسلمانوں کی بیش قیمت روایات کا ہے یہ نشان غازیوں کی کرامت کا نشان ہے جن کے چہرے کنار سے بھرے پڑے تھے جن کے چہرے ایمان سے روشن تھے ان کی دہشت سے سہرہ بھی گھبرا جاتا تھا اور پہاڑ کی چھوٹی اور بڑی چھوٹیاں تک اور زمین تک کانپ اٹھتی تھی اور آسمان بھی جھگ جاتا تھا اب شاعر لاخر میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ وطن ہمیشہ شاد اور آباد اور روشن رہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنی سلائٹ پر موجود صفحے پر دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر چھوٹر پر موجود الفاظ معنی اور سوال جواب کا کام آپ نوٹ بک میں مکمل کریں گے اس کے بعد صفحہ نمبر پچھتر پر موجود درست لفظ لگا کر مسٹر مکمل کرنے کی جو مشک ہے اس کو آپ اپنی کتاب میں حل کریں گے صفحہ نمبر چھوٹر پر موجود جملوں کے سامنے دیئے گئے الفاظ کے مترادے فلکر خالی جگہ پور کرنے کی مشک کو آپ اپنی نوٹ بک میں حل کریں گے اور صفحہ نمبر چھوٹر پر موجود ہی جو بند دیا گیا ہے اس کی تشریح آپ اپنی کاپی میں نوٹ بک میں کریں گے سلام علیکم